ناؤسکار آپ دیکھ رہے کی میڈیا دو آسکار دو گریمی اور درجنوں اوارڈ جیتنے والے سنگر اور کمپوجر اے آر رحمان جو آز دنیا بھر میں اپنا نام کمار رہے ہیں لیکن ان کا بچپن بہت غریبی اور پتا کی ناموزودگی میں مشکل رہا نو سال کے عمر میں پتا کے گجرنے کے بعد آرثک ذمہ داری اٹھائی ذمہ داریاں ایسی کہ کم عمر میں ہی پڑھائی چھوڑنی پڑی وہی ایک سمیں ایسا بھی رہا جب اے آر رحمان کو آتمہتیا کرنے کا خیال آتا تھا مجبوری سے شروع ہوا میوزیکل سفر انہیں کامیابی کی راہ پر لے گیا آج اے آر رحمان بھارت کے سب سے بہترین کمپوجرس اور سنگرس میں سے ایک ہے آج کے اس سفر میں ہم جانیں گے اے آر رحمان کے بچپن سنگھرشو اور کامیابی سے جڑی کچھ دلچسپ باتیں لیکن سفر شروع کرنے سے پہلے آپ سے نویدہ نے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لے اللہ رکھا رحمان یعنی اے رحمان ان کا جنم چھ جنوری 1967 کو تامل نادو میں ہوا تھا ان کے پتا آر کے شیخر ایک فلم اسکور کمپوجر تھے پتا نے چار سال کے عمر میں رحمان کو بھی پیانو بجانا سکھا دیا جب رحمان نو سال کے ہوئے تو ان کے پتا گجر گئے پتا کے جانے کے بعد پریوار کو غریبی کا سامنا کرنا پڑا گھر چلانے کے لئے رحمان کی ماں ان کے پتا کے موزک انسٹرومنٹ کرائے پر دیتی تھی کیونکہ رحمان وہ انسٹرومنٹ چلانا جانتے تھے اس لئے انہیں بھی ساتھ جانا پڑتا تھا انسٹرومنٹ آپریٹ کرتے ہوئے انہیں پہلی کمائی کے روپ میں پچاس روپے ملے تھے اس وقت انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا تھا بعد میں یہ ریکارڈ تال فلم کے لئے چھے کروڑ روپے میں بکا تھا کسی ہندی فلم کے سنگیت کی یہ اب تک کی سب سے بڑی قیمت ہے آرثک ذمہ داری آنے پر رحمان کا دھیان پڑھائی کی طرف سے ہٹنے لگا اٹینڈنس کم ہوتی چلی گئی اور یہ اگزام میں فیل ہونے لگے سال دوہزار بارہ میں دیئے ایک انٹرویو میں اے رحمان نے بتایا کہ اگزام میں فیل ہونے کے بعد اسکول پرنسپل نے ان کی ماں کو ملنے بلایا اور شکایت کی جب ماں نے انہیں آرثک تنگی کا حوالہ دیا تو پرنسپل نے ان سے کہا تھا کہ اس لڑکے کو اب کبھی اسکول مت بھیجنا اور اسے سڑکوں پر لے کر بھیک مانگو پرنسپل دوارہ جلیل ہونے کے بعد یہ رحمان نے وہ اسکول چھوڑ دیا اور ایم سی این اسکول میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا بینڈ بھی بنایا تھا رحمان کے لیے میوزک اور پڑھائی کے بیچ تال میل بیٹھا پانا مشکل ہو رہا تھا تو انہوں نے ماں کی صلاح لے کر پندرہ سال کے عمر میں پڑھائی چھوڑ دی یہاں رحمان کا جن میں کھندو پریوار میں ہوا تھا ماتا پتہ نے انہیں اے اس دلپ کمار نام دیا تھا جب رحمان بیچ سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنا نام اور دھرم بدلنے کا فیصلہ کیا کارن تھا ان کی ماں کا اسلام کی طرف پرباہویت ہونا اسلام قبول کر بیچ سال کے عمر میں رحمان دلپ کمار سے ایا رحمان بن گیا رحمان کی اوفیشیل بائیوگرافی نوٹس آف ار ڈریم سے پتہ چلا کہ جیون کے اس برے دور میں ان کی بہن کو ایک گمبیر بیماری نے گھیر لیا ڈاکٹروں کا علاج بھی کام نہیں کر رہا تھا تب ہی دلپ کی ماں ایک مسلم فقیر سے ملی فقیر کی دعا سے رحمان کی بہن سوست ہو گئی اس کے بعد رحمان کا فقیر درگاہ اور اسلام کے پرتیاز تھا بڑھ گیا دلپ نے بھی تیہ کر لیا تھا کہ وہ خدا کی ہی راہ پر چلیں گے سال 1989 میں تیس سال کے عمر میں انہوں نے دھرم پریورتن کیا اور اپنا نیا نام رحمان رکھ لیا ماں رحمان کے اس فیصلے سے کافی خوش تھی اور ان کے نام میں اللہ بھی جوڑنا چاہتی تھی سو ماں کا من رکھتے ہوئے رحمان بن گئے اللہ رکھا رحمان وہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق رحمان نے بتایا تھا کہ ایک دن میری ماں میری بہن کے کنڈلی دکھانے جوتش کے پاس گئی تو اس جوتشی نے ہی مجھے نام بدلنی کی صلاح دی بس دلپ سے میرا نام یار رحمان پڑ گیا کیونکہ میری ماں چاہتی تھی کہ میرے نام میں اللہ رکھا جھوڑا جائے رحمان کو دلپ نام ان کے درد بھرے عتید کے دنوں کو یاد دلاتا ہے اس لئے انہیں وہ نام پسند نہیں ہے جب یار رحمان کے بیوگرافی لکھے جا رہی تھی تو انہوں نے خود رائٹر سے کہا تھا کہ پوری کتاب میں ان کا نام صرف ایک جگہ دلپ لکھا جائے باقی جگہ صرف یار رحمان یار رحمان لکھا جائے موزک سے جڑے چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے پچیس سال کے عمر میں رحمان اپنے زندگی سے بہت نیراش تھے وہ اکثر آت مہتیا کرنے کے بارے میں سوچتے تھے حالانکہ اسی بیچ انہوں نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک چھوٹا سا ریکارڈنگ سٹوڈیو بنایا اور پھر یہاں سے ان کی کامیابی کا سفر شروع ہو گیا کریئر کے شروعات میں انہوں نے کئی ڈاکومنٹری کے لیے میوزک کمپوز کیے آگے انہوں نے کئی ایڈ اور جنگلز بھی بنائے ایک بار ٹائٹن کے لیے بنائے گئے ان کی ایک جنگل پر ساؤتھ کے ایک فلم میکر منی رتنم کی نظر پڑی منی رتنم کو رحمان کا کام اتنا پسند آیا کہ انہیں روزہ فلم آفر کر دی تمیل فلم روزہ سی یا رحمان نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تھا اس کے بعد 1992 میں سینیمیٹوگرافر سنتوش سیون نے رحمان کو ان کی دوسری فلم یودھا کے لیے سائن کیا بولی ور میں میوزک کمپوزر کے روپ میں ان کی پہلی فلم رنگیلا تھی جس نے پاپولارٹی حاصل کی اس فلم میں انہوں نے آمیر خان، ارمیلا مطوڑ کر شیفالی شاہ اور جیکیس راپ جیسے ایکٹرز کے ساتھ کام کیا اس کے بعد رحمان نے تال، لگان، ونٹو کا فور، ساتھیا، یوبا، سودیش، رنگ دے بسنتی اور راک سٹار جیسے فلموں میں بھی کام کیا انہیں سو پنچاروے میں 29 سال کی عمر میں اے آر رحمان نے سائرہ سے ارنج میرنج کی تھی شادی کے وقت سائرہ 21 سال کی تھی اس شادی سے ان کے تین بچے خدیزہ، رحیم اور امن ہوئے رحمان اور ان کے بیٹے امن کا جنب دن ایک ہی دن یعنی چھ جنوری کو پڑتا ہے رحمان اپنے جنب دن بہت ہی سادھارن طریقے سے مناتے ہیں اور اسے انات بچوں کے ساتھ بیتاتے ہیں یا رحمان نے سیمی گریوال کو دیئے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ 29 سال کے ہو چکے تھے یہ شادی کرنے کا صحیح سمیہ تھا ایسے میں انہوں نے اپنی ماں کو یہ کام سوب دیا اور رحمان کہتے ہیں کہ امانداری سے کہوں تو میرے پاس دلن کھوجنے کا سمیہ ہی نہیں تھا میں رنگلہ اور بومبے پر کام کر رہا تھا میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے لئے دلن کھوجو اور پھر ماں نے سائرہ کو کھوجا اور ہماری شادی ہو گئی رحمان نے کئی انگلش فلموں میں بھی اپنے سنگیت کا جوہر دکھایا ہے ان کے پہلی ہالی وڈ فلم ایلیزابیت ڈا گولڈن ایج تھی اس کے بعد انہوں نے سلم ڈاگ ملینئر، کپلز ریٹریٹ ون ٹوینٹی سیون آلز پیپل لائک از اور پیلے جیسی فلموں میں کام کیا رحمان نے 2019 میں ایونجرز اینڈ گیم کے لیے ہندی تمیل اور تیلگو میں مارول انثم کمپوج کیا تھا اس کے لیے انہوں نے مارول کے ساتھ بھاگیداری کی تھی رحمان نے ریپ کے ساتھ اس ٹریک کو گایا اور کمپوج بھی کیا ہے 2019 میں شروع ہوئے شو دا ووئس میں جج کے طور پر بھی رحمان نظر آ چکے ہیں اس کے علاوہ رحمان نے بھارت کا پہلا یوٹیوب اوریجنل ای آر ریفڈ لانچ کیا پروڈیوسر کے روپ میں ای آر رحمان کی پہلی فلم 2019 میں آئی 99 سانگز تھی 99 سانگز ایک میوزیکل رومینس فلم ہے جسے ای آر رحمان نے خود لکھا اور پروڈیوس کیا تھا یہ ڈالوی ایٹموس تقنیق بھارتیہ سانڈ ٹریک ایلوم ہے اور اسے بنا کر رحمان اس تقنیق میں فلم کا سنگیت ایلوم بنانے والے پہلے بھارتیہ کلکار بن گئے رحمان کا نام ویبادوں میں تب آیا جب دوہجار بائیس میں گریہ منتری امیت شاہ نے ہندی کو انگلیش کے وکلپ میں یوج کرنے کی بات کہی تھی اس بات پر ای آر رحمان نے تمیل کے محتو اور تمیلینز کے لیے اس کی مانتہ کو درشانے ایک بینر ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ میں لکھا تھا کہ تمیل بولنا ہمارا ادھکار ہے رحمان کا یہ ٹویٹ شوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا تھا کافی کم سمیے میں اسے تیرہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے ری ٹویٹ کیا یا رحمان نے کئی راشتری اور انتراشتری اوارڈ جیتے ہیں انہوں نے دو آسکر اوارڈ چھے نیشنل فلم اوارڈ پندرہ فلم فیر اوارڈ سترہ فلم فیر ساؤتھ اوارڈ اور دو گریمی اوارڈ جیتے ہیں اس کے علاوہ 2010 میں انہیں پدھم بھوشن سے بھی نو آجا گیا تھا انہیں ابھی تک 138 اوارڈ مل چکے ہیں سیلیبریٹی نیٹ ورث کے انسار ان کی کل سمپتی 280 ملین ڈالر ہے یعنی لگ بھگ 2100 کروڑ روپے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ رحمان ایک فلم میں میوزک دینے کا 8 سے 10 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اسی طرح ایک لائیو کانسٹ میں گانے کے لیے وہ پرتی گھنٹے 3 سے 5 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں دیش کے بڑے شہروں میں ان کے آلیشان بنگلے ہے اور اس میں لاؤس انزلیس میں ایک لگزری اپارٹمنٹ بھی شامل ہے رحمان کے گانوں کی 200 کروڑ سے بھی ادھک ریکارڈنگ بک چکی ہے آج وہ ویشو کے ٹاپ ٹین میوزک کمپوزرز میں گنے جاتے ہیں انہوں نے دیش کی آجادی کی پچاسوی ورش گھاٹ پر 1997 میں وندے ماترم ایلبم بنایا جو جبردست سفل رہا بھارت بالا کے نردیشن میں بنی ایلبم جنہ گنہ منہ جس میں بھارتی شاسترے سنگیز سے جڑی کئی نامی ہستیوں نے سیوگ دیا انہوں نے جانے مانے کوریوگرافر پربودیو اور شوبنا کے ساتھ مل کر تمیل سینیما کے ڈانسروں کا ٹروپ بنایا جس نے مائیکل جیکسن کے ساتھ مل کر سٹیج پروپورمنس کیا تھا یار رحمان کی اس سفر کو دیکھ کر ہم اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ محنت کرنے کی للک اور اوپر والے کا آشیروات ساتھ ہو تو سفلتا ایک نہ ایک دین ہمارا دروازہ ضرور کھٹ کھٹ آتی ہے آج کا سفر یہی تک ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں پھر کسی دلچسپ کسو کے ساتھ تب تک کیلئے نمسکار